آگے دیکھئے بھائی طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور وہ اپنی اونٹنی کی مختلف صفات بیان کرتا چلا جا رہا ہے اور میں نے بتلایا کہ عرب کا سب سے بڑا خزانہ یہ اونٹ ہوتے تھے تو انہی کے اندر ان کی زندگی گزرتی تھی تو وہ جو ایک ایک صفت یہ بیان کرتا چلا جا رہا ہے وہ اس کو بہتر طور پر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی زندگی اونٹوں میں گزری ہو یہی وجہ ہے کہ وہ ان صفات وغیرہ یہ صفات اس نے جو ذکر کی اور تشبیحات استعارات وغیرہ استعمال کیے ان لوگوں کو اس میں اتنا لطف محسوس ہوا اور ان کی فصاحث اور بلاغت کی وجہ سے کہ آج تک ان اشعار کو انہوں نے یاد رکھا ہے ان کے دہات میں بچوں بچوں کی زبان پر یہ اشعار ہوتے ہیں تو آگے وہ کہتا ہے طرفت ادن العبد یہ تصنیہ ہے تخور کی اور تخور مبالغے کا صغہ ہے تاخر میں اور تاخرہ یاد حرو کا معنی ہے دور کرنا دور کرنا کسی چیز کو دور دھکیلنا اپنے سے ہٹانا کسی چیز کو تو تاخرہ سے تاخر تاخر کا معنی ہے دور ہٹانے والا اور تخور اسی میں فعول مبالغے کا وزن آ گیا تو خوب دور ہٹانے والا تخورانی اور یہ تصنیہ ہے بھئی اور یہ صفت ہے انہی آنکھوں کی بھئی اچھا پہلے لفظوں کا ترجمہ دیکھ لیں تو تخورانی خوب دور کرنے والی دو آنکھیں عوار عوار جو ہے یہ آنکھ میں کوئی میل کچل تینکا وغیرہ پڑ جائے اس کو عوار کہتے ہیں اور قضاء قضاء کا بھی یہی معنی ہے عوار اور قضاء کا ایک معنی آنکھ کے اندر کوئی ذرہ کوئی میل کچل کوئی تینکا وغیرہ پڑ جائے اس کو قضاء کہتے ہیں قضاء فَتَرَهُمَا كَمَكْتُولَتَي مَكْتُولَتَي یہ اصل میں تصنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اصل میں ہے مَكْتُولَتَي نِي اور مَكْتُولَتُن قُحْلُن سے ہے اور قُحْلُن سُرْمِے کو کہتے ہیں تو مَكْتُولَتُن وہ آنکھ جس میں سُرْمَا لگایا گیا ہو جس میں سُرْمَا لگایا گیا ہو مَكْتُولَتُن بھئی مَكْتُولَتِن زَعَارَ يَزْعَارُ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ڈرانا خوفزادہ کرنا تو مَكْتُولَتَي جس کو ڈرائا گیا ہو جس کو خوفزادہ کیا گیا ہو امِ فَرْقَد فَرْقَد کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو بھئی گائے کا جو بچہ ہو اس کو فرقد کہتے ہیں امِ فَرْقَد سے مراد گائے ہے بچوں کی ماں جو بچوں والی ہے بھئی تَحْرُرَانِ عُوَارَ الْقَضَافَةَ رَا هُمَا كَمَكْتُولَتَي مَدْعُورَةٍ امِ فَرْقَدِ اور یہ میں نے بتایا یہ تَحْرُرَانِ یہ صفت ہے عینانی کی پیچھے لفظ پیچھلے شعر میں آئی تھا وہ عینانی کلمعویتیں اس کی صفات ذکر ہو رہی ہیں اور میری اس اونٹنی کی ایسی دو آنچھیں ہیں تَحْرُرَانِ جو دور کرنے والی ہیں اپنے آپ سے ہٹانے والی ہیں عُوَارَ الْقَضَافَةَ میں نے بتلایا دونوں کا ایک معنی ہے تو دور کرنے والی ہیں یعنی میل پچھل آنکھوں سے میل پچھل یا ذرات جو ہیں ان کو اس کی دو ایسی آنکھیں ہیں جو رِ ذرات میل پچھل خصوخاشات کو آنکھوں سے دور کرنے والی ہیں یعنی کہنا یہ چاہتا ہے اس کی آنکھیں بڑی ساف ستھری ہیں بڑی ساف ستھری ہیں مانا سمجھ میں آگیا جبکہ بادشارحین فرماتے ہیں کہ عُوَار جو ہے وہ آشوبِ چشم کو کہتے ہیں آشوبِ چشم آنکھ کی بیماری آنکھوں کی بیماری کبھی لگ جاتی ہے آنکھ پھیل جاتی ہے وبا کی طرح آنکھیں سرپ ہو جاتی ہیں سوچ جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں عُوَار بادشارحین کیا فرماتے ہیں آشوبِ چشم یہ آنکھوں کی بیماری کو کیا کہتے ہیں اور یہ آنکھوں کی بیماری میں آنکھوں میں میل جمع ہوتا ہے تو کہا مذافلے سے ترجمہ ہوگا میل کچیل کیا آشوب چشم میل کچیل کا تو معنی یہ ہوگا تحوران عوار القضاء میری جو اونٹنی ہے وہ دور کرنے والی ہے وہ ہٹانے والی ہے میل کچیل کے آشوب چشم کو میل کچیل کا جو آشوب چشم ہے آنکھ جو بیماری ہے اس کو یہ اونٹنی دور کرنے والی ہے تم کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری اونٹنی کی آنکھیں تندرست ہیں صحیح ہیں ان میں یہ آشوب چشم والی بیماری نہیں ہے معنی سمجھ میں آگیا ایک صورت میں ترجمہ کیا بنتا تھا آنکھیں ساف ستھری ہیں دوسری صورت میں کیا ہے کیا آنکھیں ہیں تندرست ہیں فَتَرَهُمَا پس تو ان کو دیکھتا ہے کَمَقْسُولَتَ مَزْغُورَةٍ اُمِّ فَرْقَدِي جیسے کہ جیسے کہ دو آنکھیں ہوں بھئی دیکھو یہ مزغورہ جو ہے نا یہ صفت ہے موصوف محضوف ہے اَيْ بَقَارَةٍ مَزْغُورَةٍ بَقَارَةٍ مَزْغُورَةٍ اور مراد بَقَارَةٍ وَحْشِيَةٍ جنگلی گائے بھئی نیل گائے بَقَارَةٍ وَحشِيَةٍ مَزْغُورَةٍ ایسی جنگلی گائے جو ڈری ہوئی ہو جس کو ڈرایا گیا ہو یعنی شکاری وغیرہ سے وہ ڈر گئی شکاری وغیرہ سے ڈر گئی ہو تو میری جو اونٹنی ہے اس کی آنکھیں ایسی ہی ہیں کمکھولتہ مَزْغُورَةٍ جیسے کسی شکاری سے ڈری ہوئی نیل گائے کی دو سرمہ لگی ہوئی آنکھیں ہوں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کمکھولتہ مکھولا کسے کہتے ہیں سرمہ لگی ہوئی آنکھ کمکھولتہ مَزْغُورَةٍ یہ تصنیہ ہے مکھولتہ ہی نیث آصل میں کمکھولتہ مَزْغُورَةٍ بَقَارَةٍ مَزْغُورَةٍ جیسے کہ کسی شکاری سے ڈری ہوئی جنگلی گائے کی دو سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں بھئی جنگلی گائے کی آنکھوں میں تو سرما نہیں ہوتا تو مکھولہ سے مراد مطلقاً آنکھیں مراد ہیں کیونکہ سرما کہاں لگایا جاتا ہے آنکھوں میں تو مکھولہ بول کر آنکھیں مراد ہیں اور ان کو پھر مکھولہ سے تعبیر کیا کیونکہ جنگلی گائے کی آنکھیں کیونکہ جنگلی گائے کی آنکھیں جو ہیں وہ خوبصورتی میں ضرب المثل ہیں بھئی تو اس لئے ان کو کس کے ساتھ تعبیر کیا گویا کہ وہ پیدائشی ہی ان میں کیا لگا ہوا ہے سرما لگا ہوا ہے جیسے سرما لگانے سے آنکھ بڑی حسین و جمیل معلوم ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں بھی جیسے پیدائش سے ان میں کیا لگا ہو سرما لگا ہو یعنی بڑی حسین و جمیل آنکھیں ہیں تو کہتا ہے فتراہما کمکھولت مضرورت پسکون کو دیکھتا ہے اس حال میں کہ وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی دری ہوئی جنگلی گائے کی سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوں ام فرقدی یہ دوسری صفت آگی بقرہ کی بقرہ تین مضرورتین ام فرقدی ایک صفت مضرورتین اور دوسری کیا آئی ام فرقد اور وہ بقرہ بھی کیسی ہے ام فرقد ہے بچوں والی ہے یعنی اس کے بچے بھی ہیں اب پھر ترجمہ دیکھیں تحوران عووار القضا فتراہما کمکھولت مضرورتین ام فرقدی میری اونٹنی کی دو ایسی آنکھیں ہیں جو میل کچیل کو خوب دور کرنے والی ہیں یا وہ آشوب چشم کے میل کچیل کو خوب دور کرنے والی ہیں فتراہما پس تون کو دیکھتا ہے کمکھولت مضرورتین ام فرقدی تو اس کی آنکھیں ایسی ہی ہیں جیسے کہ بچوں والی اور ڈری ہوئی ایک جنگلی گائے کی دو سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں مانا سمجھ میں آ گیا خصوصاً ایسی بقرہ وحشیہ کی آنکھوں کے ساتھ تشبیدی جو کیا ہے شکاری سے ڈری ہوئی ہے شکاری سے ڈری ہوئی ہے وجہ یہ کہ اس حالت میں جب وہ شکاری سے ڈر گئی تو اس وقت اس کی آنکھوں میں خاص چمک اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے اپنی جان کی فکر ہو جاتی ہے کہ شکاری مجھ پر کسی طرف سے حملہ آور نہ ہو جائے تو خوب چوکنی ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں خاص تیزی اور چمک آ جاتی ہے اس لئے اس کو ذکر کیا بھئی اور اس وقت وہ اور زیادہ حسین معلوم ہوتی ہیں آنکھیں اور پھر کہا ام فرقد کہ بچوں والی جنگلی جنگلی گائے ہو اس لئے کیونکہ جب بچوں والی ہے تو اسے اپنے بچوں کی بھی فکر ہوگی تو وہ اس کی آنکھوں میں وہ چوکنی ہوگی تیزی اور چمک آئے گی اس کی آنکھوں میں اور بچے بھی ساتھ ہیں تو بچوں کی وجہ سے آنکھوں میں خاص قسم کی شکت بھی ہوگی بھئی تو وہ اس لئے اس بقرہ بخشیہ کی آنکھوں سے دش بھی دی بھئی تو یہ سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں اس وقت معلوم ہوتی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَصَادِقَتَا سَمْعِ تَوَجُّسِ لِسُّرَا لِحَجْسٍ خَفِيٍّ اَوْ لِسَوْتٍ مُنَدَّدِي وَصَادِقَتَا یہ بھی تصنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اصل میں تھا صادقتانی اور صادقتانی تصنیہ ہے کس کی؟ صادقت ان کے اور صادقتن یہ موصوف محضوف ہے اَيْ وَلَهَا اُزُنَانِ اُزُنَان موصوف ہے اور صادقتان اس کے صفت اور آپ حیران ہوں گے کہ صادقتن یہ تو مؤنس ہے اور اُزُن کا لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے تو یاد رکھئے انسان کے جو آزاد دو دو ہیں جو آزاد دو دو ہیں جیسے دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں وغیرہ یہ آزا عموماً عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں تو اُزُن کا لفظ مؤنس ہوا تو اس کی صفت بھی مؤنس لائے گئی اور صادقتن کا کیا مانا؟ سچی بھئی سچی سمعون کا مانا سننا توجز توجز کا مانا ہے توجہ سے سننا سمعون کا مانا ہے سننا اور توجز کا مانا توجہ سے سننا اسی طرح توجز کا مانا ہے ہلکی آواز کو توجہ سے سننا صرف توجہ سے سننا یا ہلکی آواز کو توجہ سے سننا لے سورہ سورہ کہتے ہیں رات کو نکلنا رات کو سفر پر روانہ ہونا رات کو سفر پر جانا اس کو سورہ کہتے ہیں قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہے سبحان اللہی اثرہ بیعب دیہی اثرہ کا کیا معنی رات کو لے جانا تو سورہ کہتے ہیں رات کو سفر پر نکلنا لے حج سن حج سن کہتے ہیں ہلکی آواز بھئی بہت ہلکی آواز جو ہو جو سنائی تو دے سمجھ میں نہ آئے اس کو حج سن کہتے ہیں خفی خفی کا معنی ہے پوشیدہ فوتن آواز کو کہتے ہیں مندد ندد تندید کا معنی ہے آواز کو اونچا کرنا آواز کو بلند کرنا تو اسی سے اس میں فائل آئے گا مندد آواز کو اونچا کرنے والا اور اس میں مفعول آئے گا مندد وہ آواز جس کو کیا کیا گیا اونچا کیا گیا اور اس شیر میں دونوں روایتیں ہیں مندد بھی آیا ہے اور مندد بھی آیا ہے لیکن فرق سمجھ لو اگر پڑھیں مندد تو پھر لسوٹی مندد مزا مزاقلے پڑھیں گے لسوٹی منددین منددین ترجمہ کیا ہوگا آواز اونچا کرنے والے کی آواز لسوٹی منددین آواز اونچا کرنے والے کی آواز اور اگر اس کو مندد پڑھیں تو پھر یہ محصول صفت بنیں گے سوٹی منددین وہ آواز جو کیا ہے اونچی کی گئی ہے وَصَادِقَتَا سَمْعِ تَوَجُّسِ لِسُّرَىٰ لِحَجْسِنْ خَفِيِّنْ اَوْ لِسَوْتِ مُنَددِیْ اور میری اس اونٹنی کے ایسے کان ہیں سَادِقَتَا سَمْعِ تَوَجُّسِ توجہ کا کیا معنی میں نے کیا ہلکی آواز کو غوث سننا لیکن یہاں اسے ہلکی آواز مراد ہے مراد کیا ہے ہلکی آواز مراد ہے یعنی مصدری معنی یہاں مراد نہیں ہے ورنہ تو اضافت درست نہیں رہتی صَادِقَتَا سَمْعِ تَوَجُّسِ ہلکی آواز کو سننے میں جو بڑے سچے ہیں اس کے دو ایسے کان ہیں جو ہلکی آواز کو سننے میں بڑے سچے ہیں لِسُّرَا یہ لامبہ مانے خی کے ہے عَيْفِسُّرَا رات کے وقت سفر میں رات کے وقت سفر میں رات کے وقت سفر میں اس کے جو دو کان ہیں وہ ہلکی آواز کو سننے میں بڑے سچے ہیں یعنی کبھی غلطی نہیں کرتے آواز کے سننے میں کبھی غلطی نہیں کرتے رات کا وقت ہے ظاہر سی بات ہے اب رات کے وقت خصوصاً اگر چاند وغیرہ بھی نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا تو اس وقت سارا انحصار کس پر ہو جائے گا کانوں پر ہو جائے گا کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لئے آواز سے ہی پتا چلے گا کہ کس طرف خطرہ ہے اور کس طرف خطرہ نہیں ہے اس لئے کہا وَسَادِقَتَا سَمْعِ تَوَجُّسِ لِسْسُّرَا کہ میری اس اونٹنی کے دو ایسے کان ہیں جو ہلکی آواز کو سننے میں بڑے ہی سچے ہیں لِسْسُّرَا آئی فِسْسُّرَا رات کے وقت سفر میں لِحَجِ سِنْخَفِيِّن حَج سُن میں نے بتلایا کسے کہتے ہیں ہلکی آواز لِحَجِ سِنْخَفِيِّن پوشیدہ ہلکی آواز کو جو بڑے ہی سچے ہیں رات کے وقت سفر میں ہلکی آواز کو سننے میں یعنی کہ لِحَجِ سِنْخَفِيِّن کس کو ہلکی آواز کو سننے میں اَوْلِ سَوْتِم مُنَدَّدِ یا یا بُلَنْد آواز چاہیے نہیں چاہے آواز ہلکی ہو یا اونچی ہو اس کو سننے میں اس کے دونوں کان بڑے ہی سچے ہیں یا لِحَجِ سِنْخَفِيِّن اَوْلِ سَوْتِم مُنَدِّدِن مُزَا مُزَا فِلَے پڑھ لیں لِحَجِ سِنْخَفِيِّن ہلکی پوشیدہ آواز کو اَوْلِ سَوْتِم مُنَدِّدِن یا کسی آواز بُلَنْد کرنے والے کی آواز کو سننے میں بڑے ہی سچے ہیں مراد وہی ہے ہلکی آواز ہو چاہے اونچی آواز ہو اس کو سننے میں بڑے ہی سچے ہیں اس میں کبھی غلطی نہیں کرتے مانا سمجھ میں آگیا وَصَادِقَتَا سَمْعِ تَوَجُّسِ لِسُّرَى لِحَجِ سِنْخَفِيِّن اَوْلِ سَوْتِم مُنَدِّدِي اور میری اس اونٹنی کے ایسے کان ہیں جو ہر آواز کو سننے میں بڑے ہی سچے ہیں رات کے وقت سفر میں لِحَجِ سِنْخَفِيِّن اَوْلِ سَوْتِم مُنَدِّدِي چاہے وہ ہلکی پوشیدہ آواز ہو یا کوئی بلند آواز مُؤَلَّلَتَانِ تَعْرِفُ الْعِذْقَ فِيهِمَا كَسَامِعَةَ شَاطٍ بِحَامَلَ مُفْرَدِي مُؤَلَّلَتَانِ اللَّ لَيُؤَلِّلُ تَعْلِيلُ کا معنی ہے کسی چیز کو نوکدار بنانا تیز نوکولا بنانا اللَّ لَيُؤَلِّلُ تَعْلِيلَ یہ لفظ ہے دراصل اللَّتُن سے اللَّتُن گولتا ہے آخر میں اور اللَّتُن عربی میں کہتے ہیں نیزے کو نیزے اور نیزے کا بھی اگلا سیرا بڑا ہی نوکدار اور تیز ہوتا ہے تو اسی سے فیل بنا لیا اللَّ لَيُؤَلِّلُو تَعْلِيلًا کسی چیز کو نوکدار بنانا تیز نوکولا بنانا تو اسی سے مُؤَلَّلُن اس میں مفعول آگیا مُؤَلَّلُن وہ چیز جس کی نوک تیز بنائی گئی ہو اور یہ تصنیہ ہے مُؤَلَّلَتَانِ 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 تَعْرِفُ الْعِسْقَ فِيهِمَا قَسَامِعَةَ تَعْشَاتٍ بِحَوْمَلَ مُفْرَدِ تو مُؤَلَّلَتَانِ مراد اس کے کان ہیں اس کے دو کان جو کیا ہیں بڑے نوکدار ہیں تَعْرِفُ الْعِسْقَ عِسْقُن کہتے ہیں خاندان کا اعلی ہونا یا جانوروں میں ہو تو نسل کا اعلی ہونا نسل کا اعلی ہونا اور اسی سے صفت مشبہ عَتِيقُن عَتِيقُن اس شخص کو کہیں گے جو بڑے عمدہ اعلی خاندان والا ہو اسی طرح جانوروں کے اندر جو عمدہ نسل والا ہو اس کو کہیں گے عَتِيقُن جس کو آپ اصیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی مرغے مرغیاں ہو آپ کیا کہتے ہیں یہ اصیل مرغا ہے یعنی بڑے عالی نسل والا ہے قَسَامِعَتَي شَاتِن یہ پھر تصنیہ آ گیا اصل میں تھا سامِعَتَي نِ نُون اضافت کی وجہ سے گر گیا السامِعَ کان کو کہتے ہیں سننے والا یعنی کان شَاتِن شَات کا معنی میں نے بتلایا تھا کسے کہتے ہیں بھیڑ بکری دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے عام طور پر کتابوں کے اندر فقہ وغیرہ میں آپ جب شَات کا لفظ پڑھیں تو اس کا معنی یہی بھیڑ بکریوں ہیں اور دونوں جنسیں ہیں دونوں جنسیں ایک نہیں عموماً طلبہ اس کا ترجمہ بکری کے ساتھ صرف کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے بھیڑ اور بکری دونوں جنسیں اس میں شامل ہیں یہ اسی طرح جیسے غنم 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 کا لفظ بھی بھیڑ بکری دونوں جنسوں کو شامل ہوتا ہے اسی طرح شَات کا لفظ بھی بھیڑ اور بکری دونوں جنسوں کو شامل ہے نیز یہی شَات کا لفظ ہیرن یا ہیرنی پر بھی بولا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہیں اور جنگلی گائے اور جنگلی بیل یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں لیکن میں نے بتایا عام فقہ کی کتابوں میں اس سے کیا مراد ہوتا ہے بھیڑا اور بکرین لیکن ہیرن اور جنگلی گائے مذکر مونس وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں اور یہاں پر شاد سے مراد جنگلی گائے ہے اور وہ بھی نرب یعنی بیل جنگلی بیل مراد ہے کیا مراد ہے جنگلی بیل جنگلی بیل مراد ہے اور وجہ اس کی یہ کیونکہ وہ کانوں کے تیز ہونے کو بیان کر رہا ہے اور عموماً اس کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں پھر اس میں بھی جنگلی گائے مراد نہیں ہے جنگلی بیل مراد ہے کیونکہ آگے صفت آرہی ہے مفردی اور مفرد مذکر کی صفت ہے معلوم ہوا یہاں شاد سے مونس مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے مذکر مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اور حامل جگہ کا نام ہے بھئی جگہ کا نام اور اس پر بات جارہ داخل ہے لیکن اس پر کسرہ نہیں آیا کیونکہ یہ غیر منسرک ہے بھئی اور غیر منسرک پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تو اس میں دو اسباب منع سرک کیا ہیں بحامل میں یہ غیر منسرک ہے دو اسباب منع سرک کیا ہیں نمبر ایک تو علم جگہ کا نام ہے دوسرا سبب جے یاد رکھو یہ جگہوں کے جتنے نام ہیں یہ عموما غیر منسرک ہوتے ہیں ایک ان میں علمیت ہوتی ہے دوسری تانیس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تانیس تو حامل میں بھی تانیس ہے اب تانیس کیسے ہے بھئی دیکھو تانیس اس میں تاویل کے ذریعے لاتے ہیں یہ وقعتن کی تاویل میں ہے کس میں کس تاویل میں بقعتن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے یا نہیں تو یہ حامل ایک جگہ کا نام ہے اور بقا کا کیا مانا زمین کا ایک ٹکڑا تو یہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے کہ نہیں تو یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہوا تو یہ بقعتن ہوا تو ایک تو اس میں تانیس ہے اور ایک اس میں علمیت ہوتی ہے جگہوں کے جتنے نام ہیں وہ عموما غیر منسرک ہوتے ہیں ایک سبب کیا ہوتا ہے علمیت اور دوسرا سبب عموماً کیا ہوگا؟ تانیس ہوگا تو شاعر کہتا ہے مُعلَّلَ تَانِ تَارِقُ الْعِذْقَ فِيهِمَا كَسَامِعَةَ شَاتٍ بِحَوْمَ لَمُفْرَدِي کہ میری اونٹنی جو ہے میری اونٹنی جو ہے اس کے دو کان جو ہیں بڑے نوکدار ہیں یاد رکھو اونٹ اور اونٹنیوں میں کانوں کا نوکدار ہونا اور بالوں سے خالی ہونا یعنی اس کے اندر بال کم ہو کیونکہ کان کے اندر بال زیادہ ہوں گے تو سننے میں رکاوٹ ہوگی تو کانوں کا نوکدار ہونا اور اندر سے بالوں سے خالی ہونا یہ ان کے عمدہ اور آعلا ہونے کی نشانی ہوتی تھی اور اس کو پسند کیا جاتا تھا تو کہتا ہے مُعلَّلَ تَانِ تَعْرِقُ الْعِذْقَ فِيهِمَا میری اونٹنی کے دو ایسے کان ہیں جو نوکدار ہیں تَعْرِقُ الْعِذْقَ فِيهِمَا تو ان کے اندر نسل کے عمدہ ہونے کو پہچانے گا دو نوکدار کان ہیں اس اونٹنی کے اندر تو نسل کے عمدہ ہونے کو پہچانے گا ان کانوں سے تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ آعلا نسل والی اونٹنی ہے عام اونٹنی نہیں ہے قسامی عطر شاتین اور وہ کان کس کی طرح ہے جنگلی بیل کے کانوں کی طرح ہیں وہ جنگلی بیل بحاو ملا جو کہاں پر ہو مقام حامل میں ہو مقام حامل کو ذکر کیا شاید اس وجہ سے کہ وہاں پر یہ جنگلی گائے بیل وغیرہ بکسرت ہوتے ہوں گے یا اس وجہ سے کہ وہاں کے جنگلی گائے اور بیل وغیرہ وہ ذرا عمدہ اور اعلی ہوتے ہوں گے اس لئے مقام حامل کو ذکر کیا مفردی اور وہ جنگلی بیل کیا ہو اکیلا ہو اکیلا ہو قسامی عطر شاتین بحامل مفردی جیسے کہ مقام حامل کے ایک اکیل جنگلی بیل کے کانوں کی طرح میری اس اونٹنی کے دو کان کی اس کی طرح ہیں مقام حامل کے ایک تنہا اکیلے جنگلی بیل کے کانوں کی طرح ہیں اور جنگلی بیل کے کان ذکر کیے کیونکہ اس کے کان سننے میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور پھر خصوصاً بیل کو ذکر کیا کیونکہ بیل جو ہے وہ زیادہ بیدار چکنہ ہوتا ہے اور اس کی قوت سماعت بہتر ہوتی ہے اور نیز مفرد ہونے کو ذکر کیا کہ ایسا بیل جو تنہا ہو اکیلہ ہو اس لیے کیونکہ اگر ساتھ اور بیل وغیرہ اور گائیں ہوں گی تو پھر یقیناً وہ اتنا مستعد نہیں ہوگا شور وغیرہ ہوگا مشعور توجہ ان کی طرف ہوگی لیکن جب اکیلہ ہوگا تو وہ خوب چکنہ ہوگا اور ہر آواز کی طرف اس کی توجہ ہوگی مانا سمجھ میں آگیا میری جو اونٹنی ہے اس کے ایسے دوکان ہیں جو نوکدار ہیں تارک العبقہ فیہی ما نسل کے عمدہ ہونے کو تو اس میں پہچان لے گا کسامع تیشات بی حامل مفردی جیسے کہ مقام حامل کے کسی تنے تنہا جنگلی بیل کے دوکان ہوتے ہیں وَأَرْوَعُنَ بَاغٌ اَحَدٌ مُلَمْلَمٌ كَمِرْدَاتِ صَخْرٍ فِي صَخِحٍ مُصَمَّدِي اَرْوَعَ بھئے رَاعَ يَرُوعُ رَوعًا کا مانا ہے ڈرْنَا لیکن یہ باب سمعہ سے ہے ویسے رَاعَ يَرُوعُ رَوعًا کا کیا مانا ہے ڈرْنَا لیکن یہ باب سمعہ سے ہے رَوِحَ يَرْوَعُ رَوَعًا اس کا مانا ہوتا ہے خوب سمجھدار ہونا خوب سمجھدار ہونا تو ارواع جو خوب سمجھدار ہو اس کو ارواع کہیں گے ارواع نَبَاظُن نَبَاظَ يَنْبِذُ نَبْذَن کے مانے ہے حرکت کرنا نَبَاظَ يَنْبِذُ کا مانا ہے حرکت کرنا اور اسی طرح دل کی جو دھڑکن ہے حرکت ہے اس کو بھی نَبْذُن کہتے ہیں اسی طرح ارواع ارواع میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پر جو نَبَذ ہے اس کو کیا کہتے ہیں نَبَذ کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ہر وقت حرکت ہوتی ہے ہلتی رہتی ہے باب سمجھ میں آگئے تو نَبَاظَ يَنْبِذُ کا کیا مانا میں نے بتلایا حرکت کرنا اور اسی سے حرکت کرنے والا نَابِذ حرکت کرنے والے کو کیا کہیں گے نَابِذ اور اسی میں مبالغے کا سیغہ ہے نَبَاظُن خوب حرکت کرنے والا خوب حرکت کرنے والا اور یاد رکھئے یہ صفات ذکر کر رہا ہے قلب کی اَيْوَلَهَا قَلْبُن ارواع سے پہلے قلب موصوف محضوف ہے اَيْوَلَهَا قَلْبُن اَيْوَلَهَا قَلْبُن اَيْوَلَهَا قَلْبُن یعنی خوب دھڑکنے والا دل ہے خوب حرکت کرنے والا دل ہے اَحَذُو اَحَذُو قَلْبِ اَحَذُو قَلْبِ اَحَذُو قَلْبُن اَحَذُو وہ دل جو تیز حس والا ہو جس کے حس بڑی تیز ہو یعنی جلدی باتوں کا ادراک کر لیتا ہے جلدی بات کو سمجھ لیتا ہے جلدی بات کو سمجھ لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قَلْبُن اَحَذُو مُلَمْ لَمْ بَعْرَجُلٌ مُلَمْ لَمُن وَجَّمَلٌ مُلَمْ لَمُن ایسے مرد یا ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کا جسم خوب گٹھا ہوا ہو یعنی خوب مضبوط جسم ہو اور گوش سے پور ہو اور طاقتور ہو گئے پھولا ہوا جسم نہیں طاقتور جسم مراد ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مُلَمْ لَمُن اور یہاں یہ قلب کی صفت بیان ہو رہی ہے تو قلب مُلَمْ لَمْ کا کیا معنی بڑا مضبوط اور طاقتور دل معنی سمجھ میں آگیا قَمِرْدَاتِ سَخْرِن مِرْدَاتِ رَدَا يَرْدِي کا معنی ہے پتھر کو توڑنا پتھر کو توڑنا رَدَا يَرْدِي رَدِيَن پتھر کو توڑنا اسی سے اس میں آلہ کا سیغہ ہے مِرْدَا تُن وہ آلہ جس کے ذریعے پتھر کو توڑا جائے اور پتھر کو کس سے توڑیں گے یا تو پتھر ہی سے توڑا جاتا ہے یا کسی ہتھوڑے وغیرہ کے ذریعے تو چاہے پتھر سے توڑیں تو جس سے توڑ رہے ہیں وہ ہے مِرْدَا تُن توڑنے کا آلہ یا ہتھوڑے سے توڑیں تو وہ ہتھوڑا کیا ہے مِرْدَا تُن توڑنے کا آلہ ہے لیکن یہاں پر کیا کہا قَمِرْدَا تِسَخْرِن سخر کہتے ہیں چٹان کو بڑے پتھر کو بھئی اور یہ بھی خاتم و فزتین کی قبیل سے ہے خاتم و فزتین خاتم و فزتین کا کیا معنی تھا خاتم و من فزتین یعنی ایسی چنگوٹھی جو کس سے بنی ہو جاندی سے بنی ہو تو یہاں پر بھی ہے قَمِرْدَا تِن مِن سخرین ایسا پتھر توڑنے کا آلہ مِن سخرین جو کس سے بنا ہو چٹان یعنی پتھر سے بنا ہو کس سے بنا ہو پتھر سے بنا ہو فی صفیح مسمدی صفیح کہتے ہیں کوئی چوڑی چیز ہو اس کو صفیح کہتے ہیں اسی طرح پتھر کی چوڑی سل جو ہو چوڑی سل اس کو بھی کیا کہتے ہیں صفیح ان کہتے ہیں جیسے سل جس پر مثالہ بغیرہ کھوٹا جاتا ہے تو وہ صفیح ہے مسمد مسمد کا معنی ہے مضبوط اور سخت مسمد الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَأَرْوَعُنَ بَاظُنْ أَحَدُ مُلَمْ لَمُنْ كَمِرْدَاتِ سَخْرٍ فِي صَفِحٍ مُسَمَّدِ اَيْ وَلَحَا قَلْبٌ اور میری اونٹنی جو ہے اس کا ایسا دل ہے اَرْوَعُ جو بڑا ہی سمجھدار ہے یعنی باتوں کو فوراً سمجھ لیتی ہے نَبْاظُنْ اور خوب دھڑکنے والا ہے خوب حرکت کرنے والا ہے وہ دل اَحَدُ دُو اور وہ دل چیزوں کا جلدی ادراک کرنے والا ہے مُلَمْ لَمُنْ اور بڑا ہی مضبوط طاقتور دل ہے كَمِرْدَاتِ سَخْرٍ جیسے کہ پتھر کا بنا ہوا کوئی پتھر توڑنے کا آلہ ہو پتھر سے بنا ہوا پتھر توڑنے کا کوئی آلہ ہو کہاں پر؟ فِي صَفِحِمْ مُسَمَّدِ مَزْبُوط سِلْ کے بیچ میں کس کے بیچ میں؟ مَزْبُوط شَشِگِ بِیچِ کہنا یہ چاہتا ہے دیکھو یہ دل جو ہے نا یہ پسلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو پسلیوں کو تشبیح دے دی پتھر کی سیل کے ساتھ پتھر کی سیل کے ساتھ کہ اس اونٹنی کا دل جو ہے پتھر کی سیلوں کے بیچ میں ہے اور خود یہ پتھر کی سیلوں میں ہے دل اور دل خود کی اتنا مضبوط ہے کتنا سخت ہے کہ اس کے لئے یہ اور پتھروں کو توڑا جاتا ہے اتنا مضبوط ہے بھئی تشبیح سمجھ میں آگئی بھئی ایسا سخت پتھر کہ جسے سے یہ اور پتھروں کو توڑا جائے بھئی اور میری جو اونٹنی ہے اس کا دل جو ہے بڑا ہی سمجھدار ہے بڑی تیزی سے دھڑکنے والا ہے احضب چیزوں کا جلدی ادراف کرنے والا ہے ململم بڑا طاقتوار اور مضبوط ہے کمیرداتی سخرین جیسے کہ پتھر سے بنا ہوا کوئی پتھر توڑنے کا آلہ ہو فی صفیح مصمدی مضبوط سیلوں کے بیچ میں مانا سمجھ میں آگیا؟ چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام